بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور خستہ آلو کے سموسوں کے ریزی پی لے کر آئی ہوں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کے سموسے بہت ہی خستہ بنیں گے اور آپ کے سموسے خستہ کیوں نہیں بنتے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ میں آپ کو سموسے کو فولڈ کرنے کا بہت ہی حسان طریقہ بتانے والی ہوں تاکہ جو بیگنرز ہیں جو فرس ٹیم سموسہ بنا رہے ہیں ان کے لئے بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے ایک منیک سا طریقہ ہے کیونکہ سموسے کو فولڈ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کی شیف ٹھیک نہیں بننی باتی تو اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کے سموسے بلکل بزار جیسے بنیں گے شیف میں بھی اور خانے میں بھی بہت ہی خستہ ہوں گے ساتھ میں جو ہے میں آپ کو جو میٹھی چٹنی ملتی ہے ریڈ کلر کی بزار میں اس کا طریقہ بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹاک واسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو ریسپی کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے تو چلی آئیں اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے چینل پر نہیں ہے تو یہ لوگا سبسکرائب ضرور کرتے جائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلی آئیں بناتے ہیں مزیدار سے سموسے اس کے لئے میں نے یہاں پر دو کپ میدے کو چھان لیا ہے تاکہ اس میں کوئی کیڑے بغیرہ ہو اگر یہاں کوئی گٹلی بغیرہ ہو تو وہ بھی نکل جا اور صاف ستھرا میدہ آج جا ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیسپون نمک اور ہاف ٹیسپون جوائن کو ہاتھوں میں ڈال کر مسل کر ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ بڑے چمچ بھر کر گھی کے گھی کو میں نے میلٹ کیا ہے یہاں پہ کیونکہ سردیاں ہیں تو گھی بہت جمع ہوتا ہے اگر گرمی آنگی تو آپ کو میلٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گھی کو میدے میں شامل کر لیں گے ملا لیں گے اور تاکہ تمام میدے میں گھی اچھے طریقے سے مل جائے اس کے بعد اس کو چیک کرنے کا طریقہ بہترین طریقہ جسے آپ کے سموسے خاصتہ بنیں گے آپ نے اس طرح میدے کو اٹھا کر مٹھی میں دبانا ہے اگر تو ایک اکٹھا ہو رہا ہے میدہ تو گھی بلکل پرفیکٹ اور سموسے خاصتہ بنیں گے لیکن یہاں پہ یہ اکٹھا نہیں ہو رہا تھا تو میں آدھا چمچ گھی کا مزید شامل کروں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے چیک کریں گے مٹھی کو دبا کر اگر تو یہ جڑ رہا ہوگا میدہ اکٹھا ہو رہا ہوگا اس کا مطلب آپ کا گھی بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل جڑ رہا ہے اکٹھا ہو رہا ہے میدہ یہ بلکل پرفیکٹ طریقہ کو چیک کرنے کا اس سے آپ کے سموسے لازمی خاصتہ بنتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور جن کو نہیں پتا کہ کتنا گھی ڈالنا ہے وہ اس طریقے سے ٹیسٹ کر کے گھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈو بنا لے گی اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک کپ پانی لیا ہے اور اپنے ڈو کا بہت زیادہ سخت بھی نہیں گوننا اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں نورملی جو ہم سموسہ بناتے ہیں اس میں دو کپ میدے میں آدھا کپ پانی شامل ہوتا ہے لیکن ہم اس طرح کی ڈو نہیں بنا رہے کیونکہ ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے تو اس لئے میں تھوڑا سا نورمل گون دوں گی تو میں یہاں پر ایک چوتھائی کپ سے تھوڑا سا کم پانی بچا ہے ہمارے پاس اور اب میں اس ڈو کو اچھے سے گون لوں گی اور اس کے بعد گوننے کے بعد اس کو ہم ململ کے کپڑے کو گیلا کر کے کور کر کے سائٹ پر رہ دیں گی اس کو ہم تب تک ہم جا کریں گے اپنی جو فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو فیلنگ تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کلو آلو لیا ہے ان کو میں نے اوبال کر چھیل لیا اور ان کو ہاتھوں کی مرضی سے اس طریقے سے ہم توڑ لیں گے موٹا موٹا ہم نے اس کو بلکل باریک نہیں کرنا سموسے میں آلو جائے نا تھوڑے موٹے موٹے چنگس اس میں اچھے لگتے ہیں اس طرح آلووں کو میں توڑ لوں گے اس کے بعد خوشبو کے لئے جو ہم ایک سپیشل مسائلہ تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے لیا 2 ٹی سپون سکا ذنیا ثابت 1 ٹی سپون زیرہ اور 1 ٹی سپون اجوائن کو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے اور ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو میں اب یہاں کاؤنٹر پر ڈال رہی ہوں کاؤنٹر کا میں نے ساف کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہم بیلین کے مرض سے اس طرح پیس لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بہت باریک نہیں ہوتا ہے دردرا سا پیستا ہے اور اتنی زبردست خوشبو آتی کیونکہ ہم نے اس کو روست کیا آتا ہے اور روست کرنے کی وجہ سے یہ بہت جلدی جو نا پیس بھی جاتا ہے بہت کرنچی ہو جاتا ہے تو جلدی سے پیسا رہتا ہے اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو آپ فالو کریں تو آپ کے کھانے بہت ہی مزیدار اور خوشبو دار بنتے ہیں تو بس اب دیکھیں کتنا زبردست پیسا گیا ہے حالانکہ میں نے اس کو بیلین سے پیسا ہے تو بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے زیادہ باریک بھی نہیں ہے اس کو ہم آلو میں شامل کر دیں گے اس کے بعد خوشبو کے لیے زائکے کے لیے ون ٹی سپون ڈالیں گے نمک اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون گھٹیوی لال مرچے ون ٹی سپون جو ہے میپس دو لال سبت مرچے تھی ان کو میں نے پیس لیا تو یہ ون ٹی سپون بنیے مار پاس اور ٹو ٹی بل سپون بھر کر ہرہ دھنیا ڈالیں گے میں نے اس میں لال میں شامل نہیں کی بعد میں اگر ضرورت پڑی مرچے کم ہوئی تو میں ڈال لوں گی اس کو ہم ہاتھوں کی مرچ سے اس طرح سے ملا لیں گے اچھا میں آلووں کو پکا کرنی بنا رہی اور موسٹلی اپنے ویڈیوز دیکھیں ہوں گی پکا کر بناتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے بنائیں ایک طرح طریقہ بہت آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو یہاں مرچے کچھ کم لگی تھی میں نے اس میں ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا مزید شامل کر دیا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے زیادہ ہم نے اس کو دبا کر مکس نہیں کرنا کہیں آلو ہمارے زیادہ باریک نہ ہو جائیں اور ہماری ڈوکر رکھے ہی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو ریسٹ مل چکے ہیں اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد ایک لمبا سا جانس کا رول بنا لیں گے اور اس کے بعد اس کی جانس ہم ٹکیاں کاٹ لیں گے اس طریقے سے ہم اس کو گول کر لیں گے پہلے میدے کو ڈسٹ کریں گے اس کے بعد اس کو گول کر لیں گے اس کے بعد اس کی ہم کٹنگ کریں گے ایک ہی سائز میں اور اس کو ہم کوئی پروپر سموسے کے لیے آپ کو پیڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طریقے سے کٹیں اور اس کو دبا کر سائٹ پہ کر دیں جب آپ اس کو بیل لیں گے تو خود بخود ہی بلکل ٹھیک بیلا جائے گا اس کو آپ جو ہے کوئی آپ کو پیڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گول نہیں بنیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے پیڑا بن گیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو مل مل کی کپڑے سے اسی کپڑے سے جو ہے گیلا کپڑا تھا کور کر کے سائٹ پر کر دوں گی اور اب ہم اپنی چٹنی کی تیاری کر لیتے ہیں سموسوں کی تو چٹنی بنانے کے لیے میں نے ایک سوسپین لیا ہے چلے پر رکھ دیا ہے اور میں ساتھ میں دو سے تین ایملے کی گھٹلیاں تھی ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے تاکہ نرم ہو جائیں آپ نہ بھی گویں تو پھر زیادہ دیر پکانا پڑے گا آپ کو لیکن میں نے اس کو بھگو دیا ہے تاکہ ن نرم ہو جائے اور دو سے دھائی کپ پانی کی ڈالیں گے یہاں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو چٹنی بنانی ہو ٹھیک ہے اور دو چمچ بڑے جو ہےنا میں نے چینی کے ڈالیں اور ون فورتھ ٹیسپون نمک کا ڈالا ہے بلکل ون فورتھ ٹیسپون سے بھی کم کٹی ویلال میچیں آپ زیادہ مت ڈالیے گا اس سے کڑوی ہو جائے گی چٹنی آپ کی اس کو مکس کر لیں گے اور بلکل چھوٹکی بار میں اس میں اورنج فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اور بزار ڈیسلوک لانے کے لیے اور اس کو پکنے دیں گے اور یہاں چینی مجھے کچھ کم لگ رہی تھی کیونکہ میٹھی چٹنی زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے چینی مزید شامل کی ہے بوائلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر اس کو گاڑا کرنے کے لیے کون فور بنا لیتے ہیں اس کی سلری تیار کرتے ہیں تو ون ٹیبل سپون کون فور میں نے لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اس کو میں پکتے جو ہے چٹنی اس میں شامل کر دیں گے تو مجھے یہ ک اور کون فور اس میں ایٹ کیا تھا کیونکہ یہ مجھے گاڑی کم لگ رہی تھی تکنیس کم لگ رہی تھی مجھے اس کی تو بس اب اس کی تکنیس بلکل ٹھیک ہے بلکل پر فیکٹ اگر آپ کو مزید گاڑی کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل ٹھیک ہے تو بس اس کو تین چار منٹ مزید پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے ٹھنڈا کر کے سائٹ پر کر دیں گے ٹھنڈا کر لیں گے ٹھیک ہے تو بس یہ پک چکی ہے اس اس کو بھی ریسٹ مل گیا تقریبا پانچ منٹ کے لیے اب ہم کیا کریں گے پانٹر پر میدے کو ڈسٹ کریں گے اس کو اس طریقے سے دبائیں گے بس اور اس کو بیل لیں گے بہت سمپل طریقہ اس کو ہم نے بیلنا کیسے لمبائی میں بیلنا ہے اس کو ہم نے گول نہیں بیلنا ٹھیک ہے اس کو لمبا بیلیں گے آوول شیپ میں تو اس کی شیپ بلکل سموسے کی بزار جیسی آئے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا اور ایک اہم ٹرک میں آپ کو اتاتی ہوں جس سے ہمارا س سکنے سکر لیں کہ اتنی ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلی بھی نہ ہو اور زیادہ موٹی بھی نہ ہو پتلی ہوگی تو خیر ہے پھر موٹی نہ ہو پھر گلدی نہیں اندر سے تو یہ ریکھیں یہ ٹرک ہے ہماری ہم نے طوے کو گرم کر لیا بلکل ہلکے سے لو فلم پر ہم نے اس کو بلکل سیکہ دینا ہے ہلکا سا جسٹ ہلکا سا سیک دینا اس سے کیا ہوگا اسٹیبل ہو جائیں گی جان میں آ جائیں گی اور ان کو فولڈ کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کو ہینڈل کرنا بہت سان ہو جائے گا اس کو بس ہم نے اولٹنا پولٹنا ہے بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے ورنہ اس سخت ہو جائے گی یا کر جائے گی بس ہم نے اس کو ہلکا سا سیک دینا ہے اور اس طرح سے میں باقی کی بھی جو ہے روٹیاں بنا لوں گی تو بس یہ دوسری بھی بند گئی ہے اور آپ نے بلکل اس کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا سیک ہی دینا ہے آپ نے جسٹ تھوڑا سا آپ نے جسٹ اوپر ڈالنا ہے فوراں پلٹ دینا ہے تاکہ تھوڑی سی جان میں آ جائے اور اس کو ہمارے لئے جو ہے سموسہ بنانا بہت آسان ہو جائے تو بس اس طرح سے میں تمام جو ہیں پٹیوں کو بنا لوں گی تو دیکھیں ہماری تمام پٹی ہیں جو ہے نا تقریباً بن چکی ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو ہم درمیان سے جو نا فول کر کے اس کی کٹنگ کر لیں گے برابر سائز میں اور اس طرح کیا ہوں گے ہماری جو ایک سموسے سے دو سموسے بن جائیں گے ہمارے اب ہم اس کو فول کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے ایک میدے کی جو نا سلری تیار کر لینی ہے پانی میں میدے کو ڈال کر گھول لینا ہے اس کو جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے اور جو سائٹ اوپر چورس بالکل سیدھی سائٹ اس پر ہم پہلے میدے کو لگائیں گے اس میدے والی جو ہے ہم نے تیار کیا تھا اس کو فول کر لیں گے ٹھیک ہے اب جو ہم نے سائٹ فول کی ہے نا جو بند ہے اس کو ہم نے جوڑا ہے اس کا ہم اپنی طرف کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم فیلنگ کریں گے آلو کی جتنی فیلنگ آپ چاہتے ہیں کم کریں تو اچھی بات ہے زیادہ کریں گے تو اس کو فول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا آپ کیا کریں گے اب یہ جو پیچھے والی سائٹ دینا یہ جو بڑی سائٹ تھی اس کو ہم آگے کی طرف فول کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو اس کی جوڑ والی سائٹ اس کو اپنی طرف کرنا ہے اور دوسری سائٹ اوپوزٹ سائٹ جو ہے نا اس کو آپ نے آگے کی طرف فول کرنا ہے اس سے آپ کا سموسا بلکل بزار کی طرح کھڑا ہوا بنے گا بیٹھا ہوا بنے گا ریسے ان کے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہم سموسا تیار ہے پلیٹ میں میدے کو ڈسٹ کر کے سموسے کو رکھ دیں گے ہم اچھا اگر آپ بلکل بزار جیسی چھ روٹی سموسا پٹی کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں میری تو اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کو آپ ضرور باکس کیجئے گا بہت زبادست ریسپی ہے جہاں میں آپ کو ایک اور سموسا بنا کر دکھاتی ہوں آپ کے سانیے کے لیے تو یہاں میدے کو تمام روٹی پر لگا لیں گے تاکہ اس کو فول کرنا سان ہو اس کے بعد دونوں سائٹوں کو ہم جوڑ لیں گے اور جو جوڑ والی سائٹ ہوگی اس کا موہ اپنی طرف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رک نہیں ہے اس میں آلو کی فیلنگ کریں گے اور اس کے بعد جو سائٹ اس کو اپوزٹ ہے جوڑ کے اپوزٹ سائٹ ہے جو تھوڑی سی بڑی سائٹ آپ کو پتا چل دیا گا بڑی سائٹ کونسی ہے اس کو آپ نے آگے کی طرف کر دینے اس کا موہ اپنے جوڑ والی سائٹ پر کر دینے تو ہمارا سموسا بہترین بند کر تیار ہو جائے گا تو ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم باقی کے تمام سموسے بھی بنا لیں گے تو سارے سموسے میرے بند کر تیار ہو گئے ہیں آپ کی شیف دیکھیں ماشاءالل میں نے ایک کڑائی میں اویل ڈالا ہے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے سموسے اوپر سے تو ایک دم براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور پھر ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کو لوف لیں پر ہم فرائے کریں گے تاکہ اندر تک اچھے طریقے سے جو ہماری پٹی جو ہے نا وہ پک جائے اور سموسے ہمارے خستہ اور بہترین بنیں تو دیکھیں آپ نے اس کلر میں لے آنا ان کو گولڈن براؤن زیادہ براؤن نہیں کر اس کے لوک آپ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ بزار جیسی ہے تو بس ہمارے تمام سموسے بند کر تیار ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی خستہ بنے تھے تو میں آپ کو ان کو توڑ کر بھی چکر واتی ہوں اور جو چٹنی ہم نے بنائی اس کے ساتھ بہت مزیدار لگتے ہیں ساتھ میں ہم نے اس کی ایملی کی سوری دہی کی چٹنی بنائی ہے گرین چٹنی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خستہ ہیں زبردست تو آپ کو میں درمیان سے بھی توڑ کر ان کا مسالہ بھی چکر واتی ہوں یہ کتنا زبردست بنا تھا بغیر پکائے ہم نے کتنا مزیدار سموسے اس کا مسالہ تیار کی ہے اور میٹھیں اس میں بالکل مناسب تھی تاکہ بچے بھی اس کو کہا سکیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے تو آپ بھی اگر میری ریسیپی کو فولو کریں تو آپ کی سموسے بھی بالکل ایسی خستہ اور مزیدار بنیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی مجھے امیدہ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا